بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 6 اپریل بوت کا آغاز ہو چکا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ بہت اہم خبر شیئر کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی ملاقات کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے ایک دم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف مہم شروع کر دی ہے عمرتہ بندیال صاحب کے خلاف بینچ میں شامل ججز کے خلاف مہم شروع کر دی ہے اور گالم گلوچ ہو رہی ہے ان پر ذاتی حملے ہو رہے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو واضح بتا دوں جتنا میرا ایکسپینینس ہے میں پچھلے تقریباً آپ کہہ لیں کہ میں بہت ایکٹیولی کوئی 6 سال سے سپریم کورٹ کو کور کر رہا ہوں یعنی پاناما جب آیا پاناما کے بعد سے میں سپریم کورٹ جانے شروع کیا اور پھر شاید ہی کوئی دن ہو میں سپریم کورٹ نہ گیا ہوں روزانہ ہی سپریم کورٹ جاتا ہوں آپ کے سامنے پہلے پرگیم مقابل میں روزانہ صاحب اور آمیر مطین صاحب کے ساتھ آپ کو انفارم کرتا تھا چیزیں بتاتا تھا سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور اس کے بعد پھر اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تو اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں میں ایک چیز آپ کو بڑے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے چاہے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے چاہے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے نونلی یہ سمجھتی ہے یا ان دونوں کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹر پر کمپین چلا کر سوشل مڈیو پر کمپین چلا کر اور عمر اطاب اندیال صاحب کو کوئی دباؤ میں لے آئیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے عمر اطاب اندیال صاحب بڑے مضبوط آساب کی شخصیت کے مالک ہیں جو ہم نے ان کو دیکھا ہے بڑے ذرف والے ہیں بڑے تحمل والے ہیں بڑے برداشت والے ہیں اور یہ ایسا آئینی اور قانونی کیس سن رہے ہیں جس کے اوپر ان کے پاس بھی کوئی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے انہوں نے جس طرح بھی جانا ہے وہ ظاہر ہے قانون کو آئین کو دیکھ کر جانا ہے تو ایک چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو یہ چاہتا تھے کہ سپرنگ کورٹ ان کو کلین چٹ دے دے کہ ان کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے کوئی ان کا برونی رابطے نہیں ہیں جو ان کی ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں اس سے کوئی سازش ثابت نہیں ہوتی یہ سپرنگ کورٹ کا ڈھومین نہیں تھا اور یہ بات میں پہلے ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ سپرنگ کورٹ کو اس میں نہیں جانا چاہیے اگر کوئی چاہتا ہے اپوزیشن کو کلین چٹ دینا چاہتا ہے حبل وطنی کا سیٹیفیٹ دینا چاہتا ہے تو وہ خود دیں سپرنگ کورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بغیر تقیقات کے سپرنگ کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ جناب کوئی ان کے پیچھے سازش نہیں تھی تو ہوا یہ کہ جب یہ سارا ہوا تو اس کے بعد اچھا ایک چیز اور نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ یہ اتنا بڑا ایک آئینی پوائنٹ کو پر کیس ہے کہ یہ کیسے سپرنگ کورٹ جو ہے وہ فوراں سن کے فیصلہ کر دے اور بھئی کل پچھلے دو دنوں میں مسلسل جتنے گھنٹے بیٹھ کے سنا ہے سپرنگ کورٹ کم ہی اتنا کوئی اتنی طویل کے جو ہے وہ ٹائم بیٹھ کر روزے کے ساتھ کو کیس سنا گیا ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بھی مرضی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہماری مرضی کا فوراں فیصلہ دے دیں یا نونلی کہتی ہے ہماری مرضی کا فیصلہ دے دیں تو مرضی اور خواہشیں تو نہیں چلیں گی سپرنگ کورٹ نے کوئی آئین دیکھنا ہے قانون دیکھنا ہے اور جو اجازال حیثن صاحب میں کہا اس کے بڑے دورست نتائج ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراں فیصلہ ہو اور یہ کیا کہتے ہیں کہ سپرنگ کورٹ فوراں فیصلہ دے دیں اور حالہ دن کی یہ ہے کہ یہ خود اتنے لمبے لمبے دلائل دے رہے ہیں اب جو فاروق ہے نائک صاحب ہیں انہوں نے پورا دن کوئی خاص دلائل بھی نہیں دیا اور ضائع کر دیا مبدوم علی خان سے یہ توقعات تھی انہوں نے اتنا اچھا کہ اس پریزنٹ نہیں کیا رضا ربانی صاحب نے اچھے دلائل دیئے سلاودین صاحب نے اچھے دلائل دیئے مختصر مگر جامعہ انداز میں تو سپریم کورٹ نے سن کر فیصلہ کرنا ہے کسی کی خواہشوں کے اوپر نہیں کرنا اور یہ سوشل میڈیا کمپین ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں دیکھیں میں نے آج تک کن دو جلز کے اوپر تنقید کیے ایک میں نے قاضی فائزہ صاحب کیونکہ ان کا کیس تھا ان کے ذاتی کنڈکٹ کے اوپر کبھی میں نے بات نہیں کی ان کا جو کیس چل رہا تھا جو ان کے برونی ملک احساس اور جدائے تھے سامنے ہی اس پہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو حساب دینا چاہیے ان کو منیٹرل دینی چاہیے آج بھی سمجھتا ہوں دودھر جو جائے تھے وہ تھے اور ہیں اتر منلہ صاحب جن پہ میں نے بہت زیادہ تنقید کی اس کی وجہ یہ ہے یہی لوگ جن کے میں نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو عمرتہ مندیال صاحب کے کچھ ٹویٹس میں نہیں پڑھوں گا جو ان کی فیملی کے حوالے سے بہت بلو دا بیلٹ چیزیں لکھی گئے ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا مناسب نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اتنے اچھے اور معزز اور بہترین جج کہ اس طرح سے ان کے برزاتی حملے کریں وہ میں ٹویٹس نہیں پڑھوں گا لیکن جو لوگ یہ ٹویٹس کرنے والے ہیں یہ سب ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ان کو ریلیف دیا گیا ہے اسلامباد ایک اور سے گو کہ اب میں اس کو پر بھی تنقید نہیں کروں گا کیوں تنقید نہیں کروں گا کیوں گو کہ میرا کیس یہ تھا ہمیشہ سے تنقید اس دی ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ اتر منللہ صاحب ازادی اظہار رائے کے نام پہ ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں ان لوگوں کو ریلیف سے نواز رہے ہیں جو صحافت نہیں کر رہے ہیں جو غلازت کر رہے ہیں جو پرامیسٹر عمران خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کے اوپر بنا رہے ہیں جو شہدہ کے اوپر بات کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں جو پاکستان نے فوج کو بغیرت کہا بزدل کہا ان کے ٹینکوں کو زنگ لگ گئے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کے میں قصے سامنے لے کیا ہوں گا وہ حامد میر بی ٹی بی پہ آ گیا ہے طلعہ دسائن کیا کرتے رہے وہ بی ٹی بی پہ آ گئے ایک اور کردار شاکت صدیقی صاحب جو 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 سابق دی جی آئی سائی ہیں جنرل فیض عمید صاحب ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے ان کو ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے اور ان کے حوالے سے بہت سنگین الزامات لگائے تو وہ شاکت صدیقی صاحب بھی کال ماشاء اللہ میڈیا پر اپیئر ہو گئے ہیں تو اگر فوج کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور فوج اتنی اب ہماری وہ ہو گئی ہے کہ کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا تو پھر ہمیں بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اگر فوج کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ چیز اور بتاؤں گے پچھلے دنوں میں یہ فوج پر تنقید ہوتی رہی ہے نا اور کہا کہ فوج کے خلاف کمپین چل رہی ہے کسی ایک بھی بندے نے وہ زبان استعمالی کی فوج کے بارے میں جو حامد میر نے کیا ہے حامد میر کو ٹی بی پر بٹھا کر یہ میسے ہی دیا گیا ہے کہ اب ہم اتنے ہم چیزوں کو ڈیجیسٹ کرنے والے ہو گئے ہیں اور ہم اتنے فراخ دل ہو گئے ہیں کہ کوئی ہمیں بغیرت کہے کوئی ہمیں بزدل کہے ہمارے شہدہ کے خون کو پر بات کرے ہماری فیملیز کو پر بات کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ فوج نے بیسیکلی ایک سٹینڈر سیٹ کر دیا ہے کہ آپ یہاں تک اگر جا سکتے ہیں جہاں تک حامد میر گیا یہاں تک تو چلے جائے نا یہاں تک تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آگے پھر وہی بات جاتا ہے خدا رہا خواستہ جو پھر دہشتگارد کرتے ہیں تو پھر یہ اس سے آگے تو اور کچھ نہیں ہے نا زبان سے تو یہی کہا جا سکتا ہے جو کچھ حامد میر نے کہہ دیا تھا اس کے بعد حامد میر سکرین پہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے اس کو این ار او دے دیا گیا ہے تو پھر یہ تو چیزیں پھر سامنے ہیں اب آجائیں جناب یہ میں شروع سے یہ اینڈ سے پیچھے جا رہا ہوں یہ ایک دام کمپین چلی ایسے لگا کہ جیسے کسی ورس ایپ گروپ میں میسیج کیا گیا ہو کہ پڑ جاؤ اور سارے پڑ گیا ہوں سپریم کورڈ کو اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں سپریم کورڈ جو بھی فیصلہ دے گی وہ آئین اور قانون پہ دے گی چاہے وہ رولنگ کو اڑا دیں اور کہیں کہ جائیں آدمی اعتماد کروائیں ٹھیک ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جا سکتے ایکسپٹ کرنا چاہیے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دھونس کے ذریعے آپ خواہش کے خواہش پر مبنی فیصلہ لینے کے لئے ججز کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں شمج انہیں جو صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ کیا یہ ٹویٹس کرتے ہیں کس کو اسپورٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہیں سماعت کال تک پھر ملتوی یہ کیسے ججز ہیں جو تین گھنٹے سے زیادہ کیس نہیں سن سکتے جن کو پکوڑے اور افطار آئین سے زیادہ عزیز ہیں کیا کورٹ اس آئینی بہران میں افطار کے بعد سماعت نہیں کر سکتی مشتاق منحاص کہتے ہیں خلقت خدا انصاف مانگ رہی ہے سہولت کاری نہیں یہ مریم نواز کے بہت قریب ہیں نواز کی کو بہت قریب ہیں اچھا اب یہ دیکھیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے ہم نے اس پر نیمارکس رپورٹ ہوئے حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے اور معاملہ ہمارے گلے ڈالا جا رہا ہے جسٹس جمال مندوخیل اس کو کوٹ کر کے احمد وقاس گرائیہ کیا لکھ رہا ہے کنجر کے پترو کوئی نہیں لڑا تم یوتیے بن کر بھونک رہے ہو یہ زبان ہے مریم نواز کے حامیوں کی جس کو ہماری کچھ خواباتین انکرز نے بھائی بنایا ہوئے جس احمد وقاس گرائیہ کو جو اس کو پرموٹ کرتی ہے یہ اپوزیشن ساری احمد وقاس گرائیہ کو پرموٹ کرتی ہے یہ سارا طبقہ اس کو آن کرتا ہے احمد وقاس گرائیہ کا وہ احمد وقاس گرائیہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو گالی دے رہا ہے ایک معزیز جج کو یار یہ کیا مطلب یہ بات ہے قاضی امین صاحب انہوں نے ایک دن نماغ دیئے تو باہر آکے سپرین کورٹ میں کھڑے ہو کے ان کے پر الزام لگا دیا ایک بندے نے کہ جناب یہ جمال خان مندوخیل جو ہیں یہ سوری قاضی امین جو ہیں یہ تو چکوال سے آئے ہیں اور تاثر یہ دیا کہ ان کو جنرل فیض نے لگوا ہے حالان انٹی اسٹیبلشمنٹ جائج تھے وہ سخت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے تھے ان کو گریل کرتے تھے سخت ان کے حوالے سے حکمات ہوتے تھے لیکن ان کو بھی جنرل فیض کا بندہ بنا دیا تو یہ تو حالت ہے یہاں پہ اچھا اس کے بعد آہ اس کے بعد جی آ گیا جائیں یہ رضوان رضی جو سب سے بڑے بینیفیشنی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اتر مللہ صاحب کے وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں ایک شخص کو وہ کہتا ہے کہ اگر آئین کو ایک طرف رکھ کر سیاست کرنی ہیں تو پھر مولانا فضلرمان غلط ہے اور ٹی ٹی پی کا راستہ درست ہے تیاست ہوش کے نہ کھن لیں آہ یوں لگ رہا ہے کہ عدالت کے نظریک اسمبلی ٹوٹنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کہ وضو ٹوٹنا اور وضو ٹوٹنے پر آرٹیکل چھکس چھکس تو لگ نہیں سکتا ہیں جی اچھا ایک یہ کوئی کالم نگار صاحب ہیں آہ اور یہ بھی اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں عبداللہ تاریخ سویلن کا نام ہے ان کو بھی رضوان رضی ری ٹوٹ کر رہے ہیں اب سمجھ میں آیا ہماری عدیہ عالمی فیلست کے آخری درجہ میں کیوں ہے اس کے لئے رضوان رضی ٹوٹ کرتے ہیں اور یہ رضوان رضی اور یہ سارے ان کو عدالت نے بڑا ریلیف دیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ رضوان رضی نے الزام لگا تھا کمل شوزب کے اوپر جس طرح کا گھٹی اور غلیز کے وہ پتہ نہیں بنی کالا جا کے کون سی سرویسز دیتی ہیں جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایمینے بنایا گیا ہے اور اس کو بھی ازادی اظہر رائے کے نام پہ جو ہے وہ درگزر کر دیا گیا ہے ازادی اظہر رائے آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں رضوان رضی کہتے ہیں کہ ایک تو عدالت عظمہ کے ایک جج کے لاہور والے گھار پر حملہ ہوا تھا اسے انصاف نہیں ملے گا تو وہ دوسروں کے انصاف کیسے دے سکے گا دوسرا ادھاکارہ شمنم کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے غلیدہ فاروقی حکومت کا مقصد ہے آس کو نوٹس کیس کے فیصلے میں تاخیر کروائی جائے تاکہ جواز بن سکے کہ معاملات آپ آگے بہت آگے بڑھ چکے ہیں نواز نہیں ہو سکتے اور ماشاءاللہ یہ مقصد با خوبی پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے آپ پر اسے مداری انصاف کی ہے تحریک انصاف کی نہیں ججز پر یہ بھی حملہ کر رہی ہیں حالانکہ ایک لمحے کے لیے ججز نے ڈیلے نہیں کیا جتنا طویل وہ کیس سن رہے ہیں کم میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ اس طرح سے کسی کے اس کو اتنی طویل ٹائم کے لیے سنا جائے یہ محسن نزا خان صاحب میں سینئر ہیں ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں لیکن پوری طرح وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں قومی اسملی کی پانچ منٹ کی کاروائی کو سمجھنے اور فیصلے کرنے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کو تین دن لگ گئے وقت ضائع کرنے کے لیے مزید تین وکیلوں کو بھی کل سنیں گے بقول فیض مٹ جائے کی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو آپ حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے اب ان کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے دونوں فریقین کو سنیں بغیر سپریم کورٹ کیسے فیصلہ دے سکتے کوئی آپ بادشاہ تو نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت جو بھی حکم جاری کر دیں اب سار علم کہتے ہیں تو قومی اسملی کے ممران کے اقصیت آج بھی غدار ہے کیس سے لاکر سزا کیوں نہیں دیتے غداروں کو پھر رزوان رضی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ایک صاحب ہے انہوں نے لکھا تاریخ پر تاریخ ٹوڑی پینڈ دی سری ملہب اس طرح گھٹیا اور غلیز چیزیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں اچھا پھر جسٹس عمردہ بندیال صاحب کے ریمارس کچھ تھے ان کو کسی اور تناظر میں دے کر اور کسی اور طرح سے غلیدہ فاروقی نے بیان کیا نگران حکومت کا قیام اس کیس کے وجہ سے رکھا ہوا ہے چیزیں جسٹس عمردہ بندیال اس واضح ریمارس کے بعد بھی کوئی شک باقی کوشن مار موزز سپری کورٹ یہ کیس کیسے یہ ریمارس کیسے دے سکتی ہے جب ابھی تیعیم نہیں ہوا کہ ڈپٹی سپیکر رولنگ آئی نہیں تھی نگران وزیراعظم ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا مطلب وہ انہیں قوماز میں دو جج آئین کا مطابق فیصلہ دینے کے حامی ہیں یہ بھی ایک بڑا عجیب رواج آ گیا ہے کہ بینچ میں کچھ ججز کو بہت اوپر اٹھا دیا جائے اور ان کو اس طرح اوبھارا جائے کہ وہ جج جو ہے وہ پھر اپنے ججز کے ساتھ بھی بتتمیزی کریں تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ ججز جمال خان صاحب اور مزرع نامی خیل صاحب تو بہت بڑے جمہوری جج ہیں اور واقعی تین جج جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے تو یہ بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آہ غریضہ فاروق کہتی ہیں سپریم سپریم پکوڑے آج افتاری کے مینیوں میں کیا ہے کچھ سنمار کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے جب لیٹ سماعت کی تو انہوں نے کہا اب تو افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ اس طرح سے حملے کرنی ہے سپریم کورٹ پہ یہ ایک فاروق تارک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی جمہوری اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدھے سیدھا کیس ہے مگر ججز نے کیس کو قانونی مشغافیوں میں ڈال دیا کیس کال تک ملتبی اب یہ روز کیس سننا کریں گے یہ کال انہوں نے کہا تھا آج پھر کہہ رہے ہیں یہ کال لکھا تھا کہ اب یہ کیس روز روز اس کیس کو سنیں گے آج پھر سماعت کال تک ملتبی عثمان منظور یہ جنگ جیو کے تھے پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں دی نیوز میں یہ پورا ایک وہ جو طبقہ ہے عمر چیمہ اور یہ سارا اس گینگ کیسے ہیں کہتے ہیں جب جنرل فیض جب جنرل فیض امید کا دور تھا تو لکھا لکھایا فیصلہ پہنچا دیا جاتا تھا اب خود لکھنا پڑھ رہا ہے اس لئے تاخیر ہو رہی ہے یہ الزام ہے ان پانچ عجیز پر عبداللہ تارک سویہ لکھتے ہیں ادھاکارہ شبنم کو ابھی تک انصاف نہیں ملا چالیس پچاس سال ہو گئے جنرل اور اس کو بھی رضوان رضی نے ری ٹویٹ کی ہوئے شنیلہ امار سنگذر صاحبہ جو کہ امار محسوس صاحب کی اہلی کا ہے وہ کہتی ہیں اٹارن جنرل نے چیف جرسے سے ملاقات کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیس آپ کے پاس آنا ہے آپ نے اتنا لیٹ کرنا ہے کہ معاملات آگر تک بڑھ جائے اور آپ کو نظر ضرورت کے تحت فیصلہ دینا پڑے تلید حسین کہتے ہیں کہ دے ہی میں جب زمین پر قبضہ مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے تو مقامی پولیس انتظامیہ اور منصفین سے مل کر راتوں رات اپنی چار دیواری کھینچ کر ایک ہلکا پھلکا گیٹ اور بڑا ساتالہ لگا کر مقدمے میں نئے حقائق کے طور پر پیش کرنے کا بغت حاصل کیا جاتا ہے پھر قبضہ گروپ مقدمہ جیت جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ایک محسوس رضی خان صاحب نے ری ٹویٹ کیا عبداللہ طارق سویل کو کہ جو خدا اور رسول اور روز آخرت کو مانتے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی روزہ ہے اچھا اس کے بعد یہ مستوان آز کھوکر کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے عمر سیما نے آج آئین کا سوئم تھا تقریبات موزر سپرین کورٹ میں منعقد ہوئی فاضل جائج سہبان کی بھی دعائے مخورت میں شرکت ٹھنڈی آئین بھری اور غداروں کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا انسان تو بے باس ہے اللہ کی مرضی فاروق طارق کہتے ہیں کہ عبداللہ طارق سویل رکھا کہ پوزیشن کو سپرین کورٹ جاننے نہیں چاہیے تھا فاروق طارق کہتے ہیں بلکل ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ غیر منتخب جج منتخب نمائندوں کا فیصلہ کریں گے عوام کے پاس جاؤ عام ہرتال کی کال دو دستور کو اس طرح توڑنے پر محسن عزقان کہتے ہیں کراچی میں نسلہ ٹاور کو کترنے والے چوہے کے نگران وزیراعظم کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے نامزدگی کے بعد عدالتی چوہوں کا جشن اور شدت سے غیر دستوری عمل مکمل ہونے کا انتظار عمر چیمہ کہتے ہیں جائز سہبان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نام کے ساتھ عزت ماب لکھنے سے لوگ سامنے تو عزت کرتے ہیں تاہم غیر مجبی میں انکار ان کا کردار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عزت کے قابل ہیں یا نہیں وجی ثانی کہتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آئین توڑا گیا اور مصر میں مفتی بحث کر رہے ہیں کہ کوہ حلال ہے یا نہیں سوئیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑی تنقید ہوئی اس طرح کا تو یہ جناب پھر ایک کوئی شخص ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے کہ ایک نارمل شخص آئین اُلٹ دے اور پھر قوم سپریم کورٹ کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جائے اور ججز بس سنتے ہی جائیں یہ ہے قسمت پاکستانیوں کی اور یہ جناب یہ چیزیں تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ کس طرح سے عمردہ بندیال صاحب پر ذاتی حملے کیا جارہے ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہیں کیا کہا جا سکتا ہے اب ان لوگوں کو جو کہ سپریم کورٹ پر ایسر انداز ہونے کے لئے یہ سب کچھ کرنے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں علیکنی محمد صاحب کا حمین آسرو اللہ حافظ